ٹوٹ گر ہے وہ بہر نہیں لگتا ڈار ہے مانو شجنم پایا کر جو نہیں رٹیں ہری نامے جیسے کو آجل بنا پھر بنوایا کیا کامے پرماتمہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مانو شجیون مانو شریر ایسے ہے جیسے ایک کوپ ہوتا ہے یدی کوئے میں جل نہیں ہے تو اس کا نام بلے ہی کوپ ہے کوئہ ہے لیکن گن کوئے کے کوئے اور جل ہے تو کھارا ہے تو وہ بھی یونج لیس ہے اسی پرکار پرماتمہ کہتے ہیں کہ جو مانو شریر پا کر کے بھگتی نہیں کر رہے ہیں ست بھگتی نہیں کر رہے ہیں تو وہ جل رہیت کوپ ہے جو بھگتی نہیں کر رہے ہیں ان کا نام مانو شعر ایسے ہے شریر مانو شعر ایسے ہے لیکن گن مانو شعر کے نہیں پرماتمہ آتم کلان کروانے کے لئے ہمارا مول ادیس سے یہ ہوتا ہے کہ پورن گرو کی تلاس کریں یہ نیم ہے کہ پورے گرو کے بنا موکس نہیں ہو سکتا اس لئے سبھی سندگرنتوں نے سبھی سنتوں نے اور سویم پرمیشور نے بھی یہی ویاکھا دی ہے کہ پورے گرو کی سیوہ ٹھانے پورے گرو بنا جیو کا کلان نہیں ہو سکتا پناتمہ اس پرچھوی پر پورا گرو کوئی نہیں پورے گرو پرماتمہ ہی ہوتے ہیں ان کو ست گرو بھی کہتے ہیں ست گرو دوسرے سبدوں میں پرمیشور ہی ہوتا ہے باقی ہم آدھی ہو گئے ہیں نکلیوں کو اصلی اپما دینے کے ہیبیچول ہو چکے ہیں اس لئے نکلی گرووں کو بھی ہم ست گرو بول دیتے ہیں وہ ست گرو نہیں ہیں ست گرو پرماتمہ سویم آتے ہیں سویم ہی تھے جگت گرو وہی تھے ہیں اور رہیں گے تو وہ پرماتمہ سویم کہتے ہیں کہ گوتا ماروں سورگ میں میں جا پیٹھوں پاتا لے کہے کبیر ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے موٹی لالے وید بھی پرمان کرتے ہیں کہ وہ پرماتمہ دھو لوک کے تیسرے پرشت میں بھاگ میں بیٹھا ہے ویرازمان ہے وہاں سے گتی کر کے نیچے آتا ہے اپنی ان اچھی آتماؤں کو ورنی آتماؤں کو پرسوں کو ملتا ہے جو درد بھگت ہوتے ہیں پھر ان کو گیان سے اجھاتم گیان سے پریپورن کرتا ہے پرماتمہ کا اودیس سے یہاں آنے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے یہ تھارت گیان کو اپنی پیاری آتماؤں کو بتائیں کیونکہ کال نے آپ جی کو مس گائیڈ کیا ہوا ہے برمیت کر رکھا ہے ہماری بودھی ایک جیو روپ میں بنا کر چھوڑ دی ہے ہمارے لئے سنتان سمپتی بیٹا اور بیٹی کار اور کوٹھی بس اتنی ہی چاہا ہمارے اندر بنی رہتی ہے پرمیشور نے آکے ہمیں یاد دلا ہے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو یہ ٹھکانہ آپ کا نہیں ہے تم اپنے یہ تھارت ستھان کو بھول کے یہاں اس کال کے کشٹ میں لوک میں رہ رہے ہو یہ مہاں دکھدائی ستھل ہے یہاں کا بھگوان بھی مہاں کسائی ہے اس کو رحم نام کی چیز نہیں آپ دیکھتے ہو کسی کی دونوں ٹانگ کٹگی کوئی اندھا ہو گیا کہیں پر بھوکم پا گیا کہیں پر سنامی آ کر کے قیر مچا دیا کیونکہ رحم اپنوں کو ہوتا ہے اپنے کو اپنوں کو ہوتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ کال ہے برما بیشنو محیس کا پتہ ہے اس کو ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانی نت آہر کرنے کا سراب لگیا ہوا ہے جس کے قارن اس نے ہم سب کو یہاں گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے اور اپنے کھانے کی ویشتہ اپنے تینوں پوتروں سے رجگن برما جی سے اتپتی ستگن وشنو جی سے ستھی تھی اور تمگن شیو جی سے سہار کراتا ہے ایک لاکھ جیو کو یہ سوہم آہار کرتا ہے برما جی کے رجگن کے پربھاو سے سبھی پرانی سنتانہ اتپتی کرتے ہیں یہ ویوس ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور بگوان ستگن وشنو جی کے ستگن کے پربھاو سے ہماری ایک دوسرے میں آس تھا مو اتنا پربھل ہوتا ہے کہ جیو کے بس کی بات نہیں اس مو کو ہٹا سکے ممتہ کو دور کر سکے اس کو ستھی تھی کہتے ہیں ستھی تھی مین یہاں ٹکے رہے ہیں کوئی اور بات سوچائے نہیں اپنا بیٹا بیٹی کار کو سمپتی سنتانم مو میں زکڑے رہے ہیں اور سہار کارت آپ خوب سمجھتے ہو تیسرا پوتر کال کا یہ سنکر تموگن سنکر یہ سہار کر کے اپنے پتا کے پاس ایک لاکھ پرانیوں کو ڈیلی بھیج دیتا ہے اب پناتماو جراسہ بھی بیوے کر کے دیکھیں عرب پتی کھرب پتی اپنے ہی ہی ہیلیکپٹروں میں دور گٹنا گرستو کر مر گئے وہ سمپتی یہیں رہ گی دری در آئی اس کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پتی سب گٹ آنے ڈی اور کش کش نہ سمجھاؤں یا کوئے بھانگ پڑی کال نے اس مایا کی چاہ کی بھانگ پورے برمہند میں ڈال دی جیسے کوئے کے اندر کوئی اچھی بھانگ گوٹ کا ڈال دی اور اس کوئے کے پانی کو جو بھی پیوے گا اس کا دس منٹ کے بعد شرچکران لگ جائے گا لڑکھڑا کے چالے گا اکلا کے بولے گا تو اس کوئے کے پانی کو چاہے سو پی لیو چاہے ایک آزار آدمی پی لیو سبھی کی ایک جیسی ستھیتھی ہوگی ویسی بولی ہوگی ویسے ہی چال ہوگی تو اس کال کے جال میں اگیان کے آدھار پہ مایہ کی چاہہ میں یہ پرتیک پرانی آندہ ہو رہا ہے پرماتما کہتے ہیں رام نام کڑوا لگے رام نام کڑوا لگے یہ میٹھے لگے دا میں دوی دھا میں دونوں گئے مایہ ملی نارام پرماتما کہتے ہیں کائیہ تیری ہے نہیں یہ مایہ کہاں سے ہو چرن کمل میں دھان رکھیں دونوانے کھو سروسونے کی لنکہ ہوتی راون سیرندھیرم ایک پلک مہراج بیراجیجم کے پڑے ججیرم ایک بھگت کو ہمارے بھگت پرارتھنا کر رہے تھے کہ آپ ستسنگ سنو پنجاب کی بات ہے وشیت ایسی گھٹنا بہت سی گھٹتی ہے پر ایک آجی گھٹنا ایسی ہوتی ہے جو اردی میں ایسی جم جاتی ہے ایسی چوٹ لگ جاتی ہے کہ اس کو یاد کر 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 ہم سوچارو رہتے ہیں لائن تو اترتے رہی میرے پوجے گروہ دیو جی تلون ڈی بھائی جلا فروض پر میں وہاں ایک آسرن تھا ہے وہاں ویراز بان تھے پھر وہ ست لوگ چلے گئے اس کے بعد اس داس کو اپدیش دینے کا ستشن کرنے کا عدیش وہ دو ڈھائی ورث پہلے ہی دے گئے تھے تو اداس وہاں ستشن کرنے جاتا تھا تلون ڈی بھائی پھروض پور جلام پنز دوسرے رویوار کو وہاں کوئی بودھ رک کی مرتی ہوگی کوئی بودھی مرگی تھی اس کے سوک ویقت کرنے کے لئے دار استیدار آیا ہوا تھا سہ پری وار تو انہوں نے کہا کہ آپ ست مجھے کہا آپ رکو دو مجھے ہی چلا تھا اس نیوار کو انہوں کہا اب یہ تو رک جا اور کل ست سن 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 مجھے بہت جلدی ہے بہت ضروری کاری ہے اور میرا ایک پارٹی سے اگریمنٹ رونا ہے اس میں مجھے لگ بگ پانچ لاک روپے کا بینیفیٹ ہوگا اب سن انیس سو اٹھانوے انیس سو اٹھانوے میں پانچ لاک کا بینیفیٹ ہوگا تھا بہت کچھ کہا نہیں مانیا یہاں کہا کہ کل نو سے گیارہ ستھنگ ہوتا ہے گرمیہ کے دن ہے یہاں سے گیارہ بجے کھانا کھانا کھا سا گیارہ چلے گا جب بھی تو پہنچ جاؤ گے آپ دو بجے دائی تین بجے تک چیار بجے تک پہنچ جاؤ گا نہیں نہیں میں بہت کچھ ویستہ کرنی ہے ان کے پارٹی آگے اس کے لئے کوئی آٹل بک کرانا ہے ایسے ایسے نہ مانیا جب نہ مانے جا بھائی امبالے کے پاس امبالہ سہر کے پاس آکر کے ایک بجری کا برا وارٹر کھڑیا تھا اس کے کوئی ڈیفیکٹ آگیا تھا اس کے پچھلے چاروں پر یہ نکال رہے تھے آگے کے دو پہیئیں ویل سیس تھے اور پیچھے جیک لارک تھا اس کے ماروتی کارمہ وہ پورا پریوار چار سدس تھے ایک بیٹا ایک بیٹی وہ دونوں اتنی سپیڈ تنسل رہا تھا کہ اس نے پانچ لاک دیکھے تھے اور کچھ نہ دیکھے تھا اس میں اس ٹرک کا مہا ٹھوک دی وہ مرتب جب لیا گے جب وہ ٹکرائے لی رہی کھئی کسر وہ بجری کا ٹرک نیو کانیو پورا اوپر پڑی گیا اس کے چاروں ختم ہو گئے چاٹ لے ان پانچ لاک رپیان شرپ ادھر لے پناتما یاد چوند مرسب کا لگ لی ہے کسی وقتی بھی سے اس کا دوست نہیں پناتما کہتے ہیں رام نام کڑوا لگ گئے اور یہ میٹھے لگ گئے دام اور دوی دام دونوں گئے مایا ملی نارا اب اس بھول کو ستگرو مٹا سکتا ہے ستگرو ملے تو اچھا میٹ پد مل پد سمان چل ہنسا اس لوک پٹھا ہوں جو آدی عمر اسطان چیار مکتی جہاں چم پی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اب ہے پد پر سی وہ میں لہرہ میں اب ناسی اپنے آتماؤ یہ باتیں ہیں جو ہمارے ہردے میں ستھان بناتے ہیں یہ پرمات آتماء کے وطن ہیں اور یہ ستھ ہیں ستھان ستھان کے اندر آنے سے ہمیں گیان ہوتا ہے کہ کون سا کرم ہم نے کرنا چاہیے کون سا نہ کرنا چاہیے اور پرماتما پرماتما کی سرن میں آنے سے کہتے ہیں آئی ٹلے بلا اور جی مستق مصولی ہو آکٹے میں ٹل جا پرمیشور کی بھگتی ستھ بھگتی کرنے سے کبیر پرمیشور کی سرن میں آنے سے یدھی آپ کی مرتو بھی ہونی ہو اس کو بھی پرماتما ایکسٹینڈ کر دیتا ہے جم جورا جا سے ڈر مٹے کرم کے لے ادلی اصل کبیر ہیں یہ کل کے ست گرو ایک اب ست گرو کل کے یعنی سب کے ست گرو سچا گیان دینے والے ان لی کبیر صاحب ہیں اور جم جورا جا سے ڈر جورا مانے موت جم کال کال اور یہ موت اس کبیر پر میسور سے ڈر